رسول اللہ یا ان کے تربیت یافتہ انسانوں میں سے کسی نے اڑ کر دکھایا مٹھی کو سونا بنایا مسلسل دست بیس سال بغیر کھائے پیے زندہ رہے چالیس پچاس سال عشاء کے بزو سے فجر بڑی یا راتوں کو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر قرآن یاد کیا کبھی نگاہ مار کر بسم کیا یا ایک نظر ڈال گر کسی کو جنتیوں والی صفات والا انسان بنا دیا ہو یقیناً ایسا نہیں ہوا قرآن جب پشلی امتوں کے غیر معمولی معزات کا تذکرہ کرے یا پھر آج کی تحقیقاتی دنیا کے حساب سے زمین و آسمان کے رازوں کا ذکر کرے تو اس کا مقصد ہر زمانے میں موجود اللہ سے بیزار افراد کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے یعنی پہلے لوگوں کو اللہ کی موجودگی پر قائل کیا جاتا ہے اور پھر اللہ کو ایک زندہ حقیقت تسلیم کر لینے والوں سے اس کے حکم مانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور تمام تر مطالبات بھی ایسے ہیں جو ہر انسان کے اختیار میں ہیں جہاں نہ تو اڑ کے دکھانا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی اور شبدہ بازی کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے دیکھیں مسلمان وہی انسان ہے جو اللہ کو مان کر خود اپنی ذات پر اور اپنے زمانے میں اللہ کے حکمات کو یقینی بنائے وگر نہ وہ منافق ہے اور اسلام بھی اس کے سوا کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے اصولوں کے مطابق جئے ورنہ اس کے جینے کا انداز کافرانہ ہے لہذا آپ اللہ کے حکمات جانئے اور موجودہ زمانے میں ان کے نفاظ کا فرض لپائے اور یہی آپ کی آخرت کی نجات کا واحد رستہ ہے